بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے پہنند کمار جی لاسٹ لیک میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جو آپ راہل گاندھی کے ساتھ بیٹھ کے تمام رن نیتی بنا رہے ہیں تمام کاریوجنا آپ لوگ کی فانیلائیز ہو رہی ہے کتنا انتر آپ دیکھتے ہیں سونیا گاندھی کی فنکشننگ میں اور اب راہل گاندھی جس طرح فرنٹ پہ آکے ساری رن نیتی بنا رہے ہیں راہل جی کام کرنے کا عشاء ہے اور ان کے ساتھ پریابت سمجھ دیکھے مارک درستین جو ملتا ہے ہم لوگوں کو وہ بڑا اپیوگی ہے سونیا جی کا بڑا بیاپک درستکون ہے سونیا جی کا جو نجریہ ہے وہ ہمارے ہندوستان کے لیے وہ تو ہم کوئی قدیتی لگتا ہے ہماری کانگریس پارٹی کے لیے نہیں نہیں میں ورکنگ پیٹرن سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ راہل کا کام کرنے کا طریقہ اور سونیا جی کا کام کرنے کتنا انتر آپ کو نظر آتا انتر کہیں نہیں ہے کانگریس پارٹی میں جو کام کرنے کے ڈھنگ ہے وہ سب کانگریس کی بیراسط سے ملے ہیں گاندھو نہیرو پریوار کا ان کا بیراسط ہے وہ راہل جیادہ اسپیسیفک ہوتے ہیں آپ لوگ کو پروفارما دیا گیا ہے ٹارگیٹ اورینٹیڈ انہوں نے کام سوپا ہے کہ کیول باتیں نہیں چلیں گی نعرے نہیں چلیں گی نتیجے چاہیے کام کرنے کے اپنے اپنے ڈھنگ ہے راہل جی کا کام کرنے کے ڈھنگ بھی بہت اچھا ہے لیکن یہ لیپ ٹاپ سے آپ کو لگتا کہ بھارت کی راجنیتی لیپ ٹاپ کے پروفارما سے چلتی ہے نہیں نہیں اس کی اپنی آوست کتا ہے اپنی جگہ جو برت ہے اور راجنیتی کی راجنیتی کی جو برت ہے دونوں اپنے اپنے جگہ سے زمینی راجنیتی آپ کو لگتا الگ ہوتی ہے اور لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے چار کولم بنا لینا آپ نے کیا کیا تارگیٹ کتنا ہے یہ کمپنی کلچر کورپوریٹ کلچر سے آپ کو لگتا ہے کہ زمین کی جو پولٹیکس ہوتی ہے جو پنچائتوں میں چناؤ لڑنا ہے زمین پہ کام کرنا اور دلی میں بیٹھ کے کمپیٹر کا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ریپورٹ بنانا آپ کو لگتا جمینی راجنے کے ہی آدھار کو تو لیپ ٹاپ میں لا کے اس کو سنکلت کر کے اسے مدد لی جاتی ہے کوئی لیپ ٹاپ سنسکرٹی نہیں ہے لیپ ٹاپ میں جو کام ہوتا ہے وہ جمین میں جو ایتھارت رہتا ہے اس کو لاکھین حس میں سنکلن کر کے اس سے انالیسز کیا جاتا ہے وہ کام ہے ٹھیک ہے وہ ایک آخری سوال اندھ کمار جی کہ ان چناؤوں میں نیتا پتروں کا کیا حال رہے گا کتنی ان کی بھومکہ رہے گی اور انکلوڈنگ آپ کے نیتا پتر دیکھئے ابھی یہ سب بیشہ چرچہ کے نہیں ہیں اب سمائے کے ساتھ کس کی کیسی آوشکتہ ہوگی کہاں پہ کون کتنا اپیوگی ہوگا وہ تو کانگریش ہائی کمان تائے کرے گا کس کو کہاں پہ لڑنا ہے کون کہاں پہ لڑنا ہے کہا یہ جارہا کہ جدی پردیش صاحب دکشوں کو بیٹھالا گیا کہ نہیں آپ چناؤں مت لڑیے باقی جگہ کام کا سمالیے تو نند کمار جی کی دعویداری ان کے بیٹے سمالیں گے دیکھئے میرے بارے میں تو کانگریش ہائی کمان جو نیڑے کرے گا وہ مجھے کرنا ہے اور کہیں کوئی کسی کی دعویداری نہیں ہے میرا لڑکا بھی میرے شاہد مدد کرتا ہے کام کرتا ہے اور ہائی کمان جیسا جو نیردیس دے گا اس کو پالن کرنے کے لئے ہم لوگ تیارے ہیں تو یہ باقی نیتا پتروں پر بھی ہم لوگوں کی نیتا پتر چلے نہیں ہے آپ چاہے امیتیش کو دیکھ لیں آپ چاہرون گورا کو دیکھ لیں یہ تو سمیہ کے ساتھ ہے اور بیقتی کے اپنے کاریچھمتہ کے اوپر ہوتا ہے اور جو اچھے محنت کر کے ساماجک شویم آتے ہیں وہ لوگ سب سفل ہوتے ہیں میری شب کامنا ہے سبھی کے ساتھ ہے کانگریش پارٹی سے جڑے ہوئے سبھی لوگ سفل ہوں یہ میں تامنا کروں گا اور رمان سنگ جی کے بیٹے کو شب کامنا ہے نہیں بیٹے کے لئے میری شب کامنا ہے نہیں رائیلی تک گوش کی لیکن میں یہ جانتا ہوں تو اب کیا ہوتا ہے لیکن لڑکے کے پرتی میری شب کامنا رہے گی اس کا بھوش اچھا رہے میں چاہوں گا نندکمار جی بات کرنے کا بہت بہت شکریہ تو یہ آج ہمارے بے باگ بات میں مہمان تے چھتنگر کانگریش کے پردیش ادھکش نندکمار پٹیل اگلے ہفتے ملیں گے پھر کسی سیاست کی بڑی ہستی کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت نمشکار